اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ان تمام امسی کیوز کو ہم نے چپٹر وائز آرینج کیا ہوا ہے ون بائی ون جو ہے چپٹر وائز ہم ان کو سالک اور ایکسپلین کر رہے ہیں ہم نے آغاز چپٹر نمبر ون یعنی سل سٹرکچر اینڈ فنکشن سی کیا تھا جو پس چپٹر ہے ویری پس چپٹر اس سے ہم نے آغاز کیا تھا جو پسٹر بیالوجی کا پس چپٹر ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ابھی تک پسٹ ویڈیو میں تقریبا سکس امسی کیوز جو ہے سل سٹرکچر اینڈ فنکشن کی کا جو چپٹر ہے اس کی سکس امسی کیوز ہم سال کروا چکے ہیں تو اگر آپ نیوو ویڈیو نہیں دیکھئے تو قائنلی اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے دیئر ویڈیوز آج میں ایک بگ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں دیئر سٹوڈنٹس ہماری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کیلئے اس امسی کیوز کو مزید انٹرسٹ انٹرسٹنگ بنانے کیلئے اور آپ کو انگیج رکھنے کیلئے ہم ایک امسی کیوز کمپیٹیشن جو ہے وہ آرینج کروانے جا رہے ہیں آپ اس کمپیٹیشن میں حصہ لیں اور نقع نام جو ہے وہ حاصل کریں اب آپ نے کس طرح اس میں پارٹیسپیشن کرنا ہے سب سے پہلے دیئر ویورز آپ نے ہماری یوٹیوب چینل پر جانا ہے جو کہ لن ویڈ عمر کے نام سے ہے لنک بھی آپ کو اوپر دیا گیا ہے آپ نے وہاں پر جا کے بل آئیکان کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں اسی طرح اس کمپیٹیشن کو جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنے پرنٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ مزید انٹرسٹنگ ہو اور اس میں میکزیم سٹرون حصہ لیں تو یہ بڑھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور رولز اور ریگولیشن کیا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی امسی کیوز بیس لکچر ہوں گے ان کی آخر میں آپ سے تین سوالات پوچھے جائیں گے آپ نے ان تین سوالات جو تین سوالات ہوں گے ان کا انصر سنگل کمنٹ میں دینا ہے اور ویڈن ٹونٹی فور ہورز دینا ہے اس کے کیا معنی ہوئی اگر آج شام چی بجے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو کل شام چی بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ جو ہے اس پوچھن کو انصر کر سکے اس کے بعد جو کمنٹ آئیں گے ہمارے ٹیم اس کو کنسلیٹر نہیں کریں گے یعنی ٹونٹی فور ہورز کی اندر اندر آپ نے یوٹیوب چینل کی نیچے یوٹیوب اس ویڈیو کی نیچے آپ نے یوٹیوب پر کمنٹ کرنا ہے پیس بک اور غیرہ فر بھی کمنٹ جو ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے دوسری بات آپ نے تینوں سوالات کے جوابات جو ہے ایک ہی کمنٹ میں دینے ہیں آپ کسی دوسری کی کمنٹ کو خوفی یا آپ نے خود کی کمنٹ کو ایک بار ڈیلیٹ کر کے دوبارہ آپ دوسرا کمنٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اگر آپ ایک بار کمنٹ کرتے ہیں اور اسے ڈیلیٹ کر کے نئے کمنٹ ڈالتے ہیں تو اس کو ہماری ٹیم کنسیڈ نہیں کریں گی اور آپ کو کمپیٹیشن سے ہٹھایا جائے گا اب کمنٹ کے آخر میں آپ نے اسی کمنٹ کے آخر میں جس میں آپ نے انسر دیا پر ایک ایک انسر ایک سنگل کمنٹ میں دیں گے اگر کوئیسٹن نمبر ون ہے اور ون میں سی اپشن کریکٹ ہے تو آپ نے ون کے سامنے سی پوٹ کرنا ہے ٹو کے سامنے پار ایزمپل ڈی اور ٹری کے سامنے اسی طرح آخر میں آپ نے اپنا نام اور مختصر پتا پار ایزمپل اگر آپ کا نام اکمل ہے اور آپ سواد سے ہے تو آپ اکمل اور سواد لکھنا نام بولے کیونکہ ہماری ٹیم آپ کی تمام امسی کیوز آپ کو ٹوٹل ساٹھ امسی کیوز ٹونٹی ڈیز میں ملیں گے ہماری ٹیم آپ کی تمام امسی کیوز کو جو ہے وہ انالائز کریں گی اور جو میکزیمم انسر صحیح انسر دے جو میکزیمم انسر کریکٹ انسر صحیح انسر جو ہے وہ اگر ایک کنڈیڈیٹ میکزیمم انسر ٹک کرتا ہے تو ہی ویل بی ڈیکلیرڈ از ای وینر وہ وینر ہوگا اور اس وینر کو ہم کیش پرائز جو ہے وہ بزر یہ بینک اکاؤن ایزی پیسہ یا جیس کیش کے ذریعے اس کو پہنچائیں گے تو آپ اپنا نام اور ایڈریس جو ہے وہ نہ بھولیں آخر میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور مختصر ایڈریس آپ نے لکھنا ہے جو وینر ہے ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے اور اس کی ویڈیو یا پیکچر جو ہے یا شارٹ کلپ جو ہمیں بھیجے گا ویڈسپ پر یا جو پیکچر ہے وہ ہم اس چینل کی ذریعے یعنی لن ویڈ عمر کی جو چینل ہے اس نام سے جو چینل ہے اس کی ذریعے آپ تک پہنچائیں گے آخر میں آپ کو تین سوالات ملیں گے آپ نے تینوں سوالات کے انصر جو ہے سنگل کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ دینے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں اچھا جی قیسچن نمبر سیون ہے جو کہ ایٹا ٹو تاؤزن نائن میں پوچھا گیا تھا کہ پروکریاتک سل میں رائبوسوم کا سائز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایم سی کیوز کی سٹیٹمنٹ کو غور سے ریٹ کیا جائے کہ اس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور کس کی منتعلق بات ہو رہی ہے تو یاد رکھے عام رائبوسوم کی بات نہیں ہو رہی پروکریاتک سل میں جو رائبوسوم ہے اس کی بات ہو رہی ہے یوکریاتک سل کی رائبوسوم کی بھی بات نہیں ہو رہی تو پروکریاتک سل کی جو رائبوسوم ہوتے ہیں اس کا سائز جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں question پوچھا گیا ہے تو question کیلئے جو choice دیئے گئے ہے وہ ہے answer میں جو choice دیئے گئے ہے وہ ہے 40s 60s 70s اور 80s تو آپ کو پتا ہے کہ probiotic c کے اندر جو ribosome ہوتا ہے it is a small ribosome and it is very good it is a 70s یہ 70s ہوتا ہے 77 برگ unit کا size ہوتا ہے تو یہاں درکھیں کی probiotic سل کا ribosome اسی طرح پلاسٹڈ کا ribosome پلاسٹڈ کے اندر بھی ribosome موجود ہوتے ہیں اور مائٹرو کانڈیا یہ دونوں آرگنل ایسے ہیں مائٹرو کانڈیا اور پلاسٹڈ کی اس کے اندر خود کے یعنی اپنے ذاتی ribosome اور ذاتی dna موجود ہے اسی لئے تو اسی میں آٹو نامز بھی کہلاتے ہیں تو gmcqs بھی expected ہے کہ اس طرح آ جائے کی مائٹرو کانڈیا اور پلاسٹڈ کے ribosome کی size کتنی ہے تو آپ نے 70s لکھنا ہے جس طرح پروگریارٹک سل کے ribosome ہے اور میں اگلی لیکچر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو مائٹرو کانڈیا ہے اور یہ پلاسٹڈ جو ہے یہ بھی پروگریارٹک سل کے سے بنے ہیں یعنی انڈو سمبیاسس کے بارے میں میں ذکر کروں گا کہ کس طرح ایک سل دوسری سل کے اندر آیا اور ایک کس طرح پروگریارٹک سل سے یوکریارٹک سل بنا اس کی جو ایویڈنس سے اس پر میں تفصیل گرتگو کروں گا لیکن اب آپ نے جاننا یہ ہے کہ پلاسٹڈ کے اندر جس کی سل لرگنل ہے مائٹرو کانڈیا کے اندر اور پروگریارٹک سل کے اندر جو ribosome ہے وہ 70s ہے اس پر اس طرح بھی کوئیشن آ سکتا ہے کہ which of the following content their own ribosome انڈیا نے کون سائی کس کے پاس اپنا ribosome اور اپنا ڈیا ہے تو وہ مائٹرو کانڈیا اور پلاسٹڈ ہے اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں پروگریارٹک سل کے ribosome مائٹرو کانڈیا اور پلاسٹڈ کے ribosome جو ہے وہ 70s ہے so the correct option is 70s let's move to the next question تو جو next question ہے وہ ہے کہ a true column آپ پروگریارٹک سل کے لئے ہیں آپ رائے کروموسوم نمبر ان گارڈن فی آنین ان ٹوبیکو ان میں سے ایک column جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ گارڈن فی کے اندر آنین اور ٹوبیکو کے اندر جو کروموسوم نمبر ہے اس کو کرک ریپریزنٹ کر رہا ہے یاد رکھئے کہ اس پر ضرور جو کروموسوم نمبر ہے اس پر ضرور question پوچھا جاتا ہے یہ جو ایٹا میں 2009 میں پوچھا گیا تھا اسی طرح بہت سارے جو ٹیسٹ ہے ان میں یعنی سپیشی کی جو اندر کروموسوم نمبر ہے ان پر ضرور سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو من سپیشی ہے جو میں کو بتا اس کے اندر بتا دوں سب سے پہلے تو اس کا انصر کرتے ہیں کہ جناب اس میں گارڈن فی میں کتنے کروموسوم میں آپ کو پتا ہے کہ یہ پروٹین ہے آنین کے اندر 16 ہے اور ٹوبیکو کے اندر فروٹی ایٹ ہے تو آپشن نمبر بی کی طرح اگر آپ غور کر لے تو آپشن نمبر بی اس دا کریٹ اپشن کیونکہ یہ ایسا کالم ہے کہ کروموسوم نمبر کو صحیح انڈیکیٹ کر رہا ہے اب دیر ویورز یہ جو آپ ذرا فین اٹھا لے اور یہ آپ سپیشی جو میں ویر امپورٹنٹ سپیشی ہے جن پر سوال پوچھا جا سکتا ہے نمبر ون کیرٹ کے اندر ٹوینٹی کروموسوم ہے اسی طرح ٹومیٹو کے اندر ٹوینٹی فور ہے رائس کے اندر بی ٹوینٹی پور ہے اور میس کے اندر ٹوینٹی کروموسوم ہے یہ آنین یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے غور سے یاد رکھنا ہے آنین کے اندر سکسٹین کروموسوم ہے کیرٹ کے اندر ٹوینٹی کروموسوم ہے ٹومیٹو کے اندر ٹوینٹی فور کروموسوم ہے ٹوبیکو کے اندر پورٹی ایٹ کروموسوم ہے رائس کے اندر 24 ہے میس کے اندر 20 کروموسوم ہے تو یہ جو 6 میں نے بیسک سپیشیز آپ کو بتائی جس میں ایڈا اور دوسری جو ٹیسٹ بنانے والے ہیں ان کا بہت انٹرسٹ ہے تو آپ نے ضرور اس کو یاد کرنا ہے تو اس میں آپشن نمبر بی اس دا کرٹ آپشن جو کی صحیح نمبر آپ کروموسوم انڈیکیٹ کر رہا ہے پی میں 14 کروموسوم ہے آنین میں 16 ہے اور طوبیکوں میں پورٹی ایٹ اس کے علاوہ کرٹ کی کروموسوم ٹومیٹو کی کروموسوم رائس اور میس کے کروموسوم آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں اچھا یہ تو question ہے کہ proper arrangement of layer in plant sil wall from inside to outward is جو proper arrangement ہے plant sil wall میں اندر سے باہر کی طرف وہ کون سی ہے تو آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے اندرونی لیئر سیٹو پلازم کی طرف جو ہے وہ secondary wall ہے اس کے بعد primary wall اور سب سے باہر جو ہے وہ middle نے ملا ہے تو اگر آپ option number b کی طرف دیکھ لے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ترتیب ٹھیک ہے یعنی secondary wall سب سے اندر کیونکہ یہ بات inside to outside ہو رہی ہے سو دی option number b is the correct option which indicates that secondary wall is the anermost wall primary wall lies between the middle limelar and secondary wall and middle limelar is the outermost wall now let's move to the next question question 10 is the attachment of two subunits along messenger RNA is controlled by pseudamine calcium mine potassium and magnesium mine ribosome کی two subunits کو کون attach کرتا ہے تو the correct option is option d یہ جو two subunits ہے آپ کو پتا ہے ribosome two unit سے بنے اور اس کو attach کرنا کس کا کام ہے magnesium کا کام پیٹی ایسیڈ کو کون تبدیل کرتا ہے option ہے لائیسوسوم پنکریارٹک جوس بائیل جوس اور گلائیکسیوسوم آپ کو پتا ہے کہ گلائیکسیوسوم واحد ارگنل ہے جو کسی پلانٹ سلم میں موجود ہوتا ہوتا ہے اور اس کا کام ہے سیڈ جرمینیشن میں مدد دینا اور یہ لپیڈ ریچ سیڈ میں پائے جاتے ہیں تو یہ ہے تو سیڈ پیٹی ایسیڈ کیا کاربو ایسیڈ 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 نمبر دی ایسیڈ کاریٹ اپشن اچھا چی لیٹس مور دی نیچ پیشن نمبر فیل ہے کہ تمام سیڈ ممبرین بنے ہیں کس سیڈ لیپو پروٹین سے یا لپیڈ سے یا سرپ اور سرپ پروٹین سے آپ نے سیڈ ممبرین کے موڈلز پڑے ہیں اور موڈلز میں آپ نے پڑھا ہے کہ یوریڈ ممبرین موڈل ہے سینڈ موڈل ہے اس طرح ترٹی وان ترٹی ٹو موڈل ہے جو سیڈ ممبرین کے سٹرکچر کو اسپرین کرتے ہیں ان میں سب سے امپورٹن موڈل جو ہے وہ ہے فلویڈ موزیک موڈل اور فلویڈ موزیک موڈل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سیڈ ممبرین میں یہ تین چیزوں سے بنائے یعنی سکسٹی ٹو ایٹی پرسن پروٹین ٹو 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 پرسن لیفیڈ اور ٹو 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 پرسن اس میں کاربوائیٹ ریٹ ہے لیکن جو مین کمپوننٹ سے وہ لیپیڈ اور فروٹین ہے یعنی مقدار میں بھی زیادہ ہے اور امپورٹن بھی ہے تو اپشن نمبر بی ایس اسی لئے تو اس کو فلویڈ موزیک مارڈل کہتے ہیں فلویڈ کے معنی یہ ہے کہ اس مارڈل کی مطابق سن ممبرین کا سٹرکٹر ڈائنامک ہے سٹیٹک نہیں ہے اور موزیک میں اس میں اررگ گزار ریجمنٹ ہے کس کی پروٹین کی کی لیپیڈ کی ٹو لیئر ہے اور اس میں پروٹین ہیر جو ہے وہ ایمبیڈ ہوئے ہے تو لیٹس مو تو دا نیچ پروٹین جو کی ایٹا ٹو تازن ایون میں پوچھا گیا تھا سوال میں پوچھ رہے ہے کہ تمام پلاسٹ کس سے بنتے ہیں پرست اف آپ جو نو دیر آر مینی ٹائپ سب پلاسٹ پر ایمبی پلاسٹ پلاسٹ کرمو پلاسٹ کلورو پلاسٹ ایسی 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 پلاسٹ ایسی پلاسٹ کس سے بنتے ہے تو آپ نے یو شوید remember that all types of پلاسٹ are formed from or produced from the پلاسٹ سب سے پلاسٹ سی پھوتا اس کے بعد پلاسٹ سی مختلف قسم پلاسٹ بنتے نمبر ترٹین ہے جس طرح میں نے بتایا تھا کہ نمبر آف کرمو سوم پر ضرور سوال پہنچ آجاتا ہے اور جو میز پیش ٹارگٹ ہے وہ ہے ٹبیکو آنین ٹومیٹو اسی طرح میز رائز آن سم ٹائم پوٹیٹو اس ویل ناو دی نمبر آف ٹبیکو دی نمبر کرمو سوم ٹبیکو پلان میں کرمو سوم کتنے ہیں آپ کو پتا ہے ٹوئنٹی پور تو ٹومیٹو میں ہے سسٹین آپ نے پڑا ہے کہ آنین میں ہے پورٹیٹ آپ نے پڑا ہے کہ ٹوبیکو میں ہے اور فورٹی فائب تو نہیں ہو سکتی کیونکہ کرمو سوم نارمل کیس میں کرمو سوم جی ہو ہے وہ پیرز میں ہوتے ہے جوڑوں میں ہوں گے فورٹی فائب تو اور نمبر ہے اسی لئے آپ نمبر سی اس لئے کررکٹ آپ سو پہلے 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 نمبر پہلے انتو سینین از ویریس ٹائپ آپ کلرپل فیگمنٹ پریزن اندی آپ کو پتہ ہے کہ انتو سینین جو ہے یہ مختلف قسم کے فیگمنٹ ہیں جو کہ پروٹ کو اور پلاور کی پیٹلز کو اسی طرح ڈپرن پا اور لیپس کو کلرریشن میں مدد دیتا ہے اور یہ ویکیول میں موجود ہوتے ہیں نمبر سکسٹین ہے کی سموذ انٹو پلازم کریٹکولم میکس یہ ٹوزن ٹوزن آتا کی سموذ انٹو پلازم کریٹکولم کیا بناتا ہے تو آپ کو پتہ ہے انٹو پلازم کریٹکولم کی ٹو ٹائپ سے رپ انڈو پلازم کریٹکولم اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے جو رپ انڈو پلازم کریٹکولم ہے لیکن سموذ انڈو پلازم کریٹکولم کی دو اہم جو امپورٹنٹ رول ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہوئے ایک یہ لپٹ سنتیس کرتا ہے اس کے ساتھ پوائزن کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اور سارے رول اس کی ہے لیکن جو مین رول کرتا ہے سموذ انڈو پلازم کریٹکولم وہ لپٹ سنتیس ہے اور پوائزن کو ڈی ٹاکسی پائی کرنا ہے تو آپشن نمبر ڈی ایس دا کریٹ آپشن نیکسٹ قویشن ہے کیا بارٹنسٹ ہو پروپوز سلتیوری واس وہ بارٹنسٹ کون تھا جس نے سلتیوری پیش کی آئی شرڈن تھا شوان تھا رابر براون یاد رکھئے کہ رابر براون نے سل نیکلس کو نیکلس سل سل خالی خانہ ہے رابر براون نے اس کنسپٹ کو غلط کیا اور سل کے اندر ایک نیکلس کو دس کور گیا اب ا اور ب میں کمال ہیں یہ اگر اے اور ب میں کوئی ایک ٹیک ہے کیونکہ شرڈن اور شوان دونوں نے سل تیوری پیش کی اب ان میں بارڈنس کون ہے یاد رکھئے کہ ایٹین ترٹی ایٹ اور ایٹین ترٹی نائن میں ان دونوں نے مل کر یعنی جو باتیں شرڈن نے پلانٹس میں پائی وہی باتیں شوان نے دونوں دوست تھے تو مل کر بیٹھ کے انہوں نے سل تیوری پیش کی یاد رکھ کی کہ ان میں بارڈنس شرڈن تھے اور بزار جو شوان تھے تو وہ بارڈنس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ نے کنپیوز نہیں ہونا اب بارڈنس تو پروپوز سل تیوری تو ایواز شرڈن وہ شرڈن تھے اپشن نمبر ایس دا کریٹ اپشن let's move to the next question question نمبر ایٹین ہے کہ پروٹو پلاسٹ جو کی سٹار سٹور کرتا ہے وہ کون سا پلاسٹ ہے یاد رکھ کہ پلاسٹ کی تمام ٹائپ پروٹو پلاسٹ سے لیکن اچھے ڈیرائے ہوتے یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن یاد رکھ یہ جو اپشن کی طرف چلوات ہے یہ ٹوزن ترٹین میں جو پوچھا گیا ہے کہ پروٹو پلاسٹ سٹارج از یاد رکھ کہ فیرامائل ایلیم تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کاربوائیٹ ہے یعنی پولیس سکرائیڈ ہے جو کہ یوگلینہ میں یوگلینہ اپنا خوراک جو پروٹو زون یوگلینہ ہے وہ اپنا خوراک پیرامائل ایلیم پام میں سٹور کرتا ہے لیکوپلاسٹ کا خوراک سٹوریج کی سکرائیڈ لیکن یاد رکھ کہ ایمائلو پلاسٹ لیکوپلاسٹ کا وہ سپیشل ٹائپ ہے جو کس سٹارج کو سٹور کرتا پوچھا گیا تھا کی نیوکلس کس نے دسکور کیا تھا والیر نے مارگن نے کولر نے یا رابر براون نے یاد رکھ کی والیر نے کروموسوم دسکور کیا تھا مارگن نے جن پریکوینسی وغیر ہے اس جنیٹکس میں پڑھوں گا کولر جو ہے اس نے بیہیویر میں کام کیا رابر براون ساپ جو ہے سل ڈیسو ڈیمیج 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 کی بیس مر جائے to اس کو کیا کہیں کی کینس کہیں گے ٹوس کہیں گے نیکروسز یا میٹاسٹیسز یاد رکھئے کہ کینسر اب نارمل ڈیویجن آبدسل ہے جب نیو سل نیوکلس کی کنٹرول کی بغیر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس عمل کو کینسر کہتے ہیں اور اس ڈیویجن کو اہمائیڈاسز کہتے ہیں پروگرام سل ڈیت کو اپپٹوسز کہتے ہیں اس پر بھی کوششل پوچھا گیا ہے میٹاسٹیسز کیا ہے میٹاسٹیسز جب پرائیمری ٹیومر ہوتا ہے اور وہاں سے کینسر پلازما میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس عمل کو میٹاسٹیسز کہتے ہیں لیکن نیکروسز جو ہے وہ ایکسیڈنٹل سے ڈیت ہے تو دک کررکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی لیٹس مو ٹو ٹویسٹین نمبر ٹویٹی ون ہے کی پولی سکرائیڈ اچھا جی پولی سکرائیڈ سی لیوز ایس بیلڈنگ میٹیریل آپ یہ پولی سکرائیڈ یعنی سی لیوز جو ہے یہ بیلڈنگ میٹیریل ہے کس کا یہ ٹو ترٹین میں پوچھا گیا تھا ایٹا میں پرائیمری وال کا بیلڈنگ میٹیریل سکرنٹری وال میڈل لیمن اور پلازم میورن یاد رکھئے کہ پرائیمری وال اور سکرنٹری وال دونوں میں سی لیوز پائے جاتے ہیں لیکن جو مین سی لیوز جو یہ مین کمپوننٹ ہے کس کا فرائمری وال کا یاد رکھئے کہ یہ فرائمری وال یہ سیلولوز اور سم ڈیپوزیشن اپ پکٹینین لگنین سے بنا ہے اسی طرح میڈل لیمیلا یہ پکٹین سے بنے ہیں جو کی سٹیکنگ میٹیریل ہے جو کی ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ میڈل لیمیلا کا کام ہے ٹو سیلز کو ایک دوسری کے ساتھ بینڈ کرنا آٹیج کرنا اور سیکنڈری وال یہ زیادہ تر سیلولوز لگنین انارگینک سالٹ سیلیکا اور ویکس پر مشتمل ہیں اور پلازمہ میرین تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لیپو پروٹین اور اسی طرح گلائیکو پروٹین یعنی گلوک کاربوہیٹریٹ لپیڈ اور پروٹین سے بنائے سیلولوز جو ہے یہ مین کمپوننٹ ہے مین کمپوننٹ ہے پرائمری وال کا سیلولوز نمبر ٹو ہے کہ سپیشل پروٹین کیریر ان پلازمہ میرین ایز پلازمہ میرین کی اندر جو کیریر پروٹین ہے یہ وہ کون سے ہے یہ ایٹا ٹو توزنٹ ٹو میں پوچھا گیا تھا یاد رکھئے کہ کٹلیز تو آپ کو پتہ انزام ہے ارجینیز بھی انزام ہے لیکن یہ جو پرمیازز پروٹین ہے یہ سیلولوز آپ نے لپوئیم موزیک مارڈل میں پڑھا تھا کہ سیلولوز میرین کی اندر پروٹین تین قسم کے ایکسٹرنسک انٹرنسک اور ایک چینل پروٹین ہوتے ہیں جو کہ ایک سر سے دوسری سر کے طرف پہنچ چکے ہوتے ہیں تو پرمیاز جو ہے یہ کیریر پروٹین ہے تو آپشن نمبر سی اس دا کریٹ اپشن لیٹس موٹو دا نیکسٹ قسم نمبر 23 ہے کہ کلورو پلاس سائز اس دا کریٹ اپشن 2015 میں پوچھا گیا تھا کہ کلورو پلاس کی سائز کتنی ہے 1 to 2 مائکرو میٹر 2 to 4 4 to 6 یا 6 to 8 یاد رکھے کہ آپشن نمبر سی اس دا کریٹ اپشن آپ اگر اپنی بک میں دیکھ لیں تو کلورو پلاس کی سائز جو ہے وہ 4 to 6 مائکرو میٹر لیٹس موٹو دا نیکسٹ مائکرو اکر ان فالونگ سیکوینس 2016 میں کوچھا گیا تھا کہ ٹیشو کلچر کی جو سٹیپس ہے جو پیزز ہے وہ کون سے ہے یعنی پہلا سٹیپ کون سا ہے سیکنڈ تو کون سی ترتیب اسی ہے جو کہ صحیح ترتیب کو ریپریزنٹ کرتی ہے کون سی اپشن میں تو اگر آپ اپشن نمبر اے میں آئے کی میڈیا پریپریشن سٹریلیزیشن اینکولیشن کیلس ڈیولپمنٹ اور پلینڈلیٹس تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تو آپ کو پاتا ہے کہ ٹیشو کلچر میں ہم سٹریلیزیشن کرتے ہیں اس کی بات میڈیا پریپریشن ہوتی ہے اس کی بات اینکولیشن ہوتا ہے اس کی بات کیلس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور آخر میں پلینڈلیٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھ لیں تو اپشن نمبر بی بھی غلط ہے اس میں میڈیا پریپریشن پہلے ہے اے بھی غلط ہے اس میں بھی میڈیا پریپریشن اینکولیشن سی میں اپشن سی میں اینکولیشن دیا ہوا ہے جو کہ تیس رہ سٹیپ ہے تو یہ بھی غلط ہے اپشن ڈی ایز دا کریٹ اپشن اگر آپ دیکھ لیں میڈیا پریپریشن پھر اینکولیشن پھر کیلس ڈیولپمنٹ اور پھر لینڈلیٹس کوئیسٹن نمبر نمبر فرسٹ جو ہے جو تری فیج ہے اس پر مختلف سٹینز دی گئے ہیں تو کون سا سٹین کس کیلئے استعمال ہوتا ہے وہ ضرور دیکھئے گا آپ کو پتہ ہے کہ سپرنین ایک پرمنٹ سٹین ہے اور یہ لیکنین کیلئے استعمال ہوتا ہے نمبر نیکسٹ نمبر نمبر سکس ہے جو پی ہے گارڈن پی ہے ان میں کتنی کروموسوم ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ آپ نے پہلیم سکیوز اس میں پڑھا تھا یعنی آپ اس کوئیسٹن میں جو آپ نے سمجھنا ہوئی ہے کہ آپ پیرز کی بات ہو رہی نمبر پیر میں آپ کو پتا ہے کہ ٹو نمبر ہوتے تو یعنی ہاو مینی پیرز اب ہو گونو مکس کروموسوم یعنی پیزم سیٹیو ہمیں کتنی پیرز ہے ٹوٹل نمبر کے بات نہیں ہو رہی پیرز کے بات ہو رہی تو سیون پیر ہے سیون پیر سے پروٹین بنتے ایٹ پیر ہے ایٹ سے سکسٹین بنتے نائن ہے تو پروٹین کروموسوم ہے تو پیر کتنی ہوں گے شاب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ سے ہم ایک انلائن ٹیسٹ لیں گے اور اس انلائن ٹیسٹ جو ہے آپ نے کمنٹ میں اپنی جو انصر ہے وہ دینی ہے تو آپ کے سامنے سکرین پر تین سوالات آئیں گے ان تینوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کی صحیح جوابات جو ہے اپنی کمنٹ بکس میں اپنی نام کے ساتھ ہمیں بیج نے تو آپ کے لئے پہلا کوئشن ہے مائٹرو کانڈیا دیش کنٹین ایک پارٹیکل مائٹرو کانڈیا میں ایک پارٹیکل کدھر ہوتے ہے انر میمبرین میں آؤٹر میمبرین میں کرسٹے میں یا میٹرکس میں دیر کوئشن پلاسٹ ہے یا کلورو پلاسٹ ہے سب یونٹ آف پروکریاتک رائبوسوم کا جو سب یونٹ ہے سب یونٹ سے وہ کتنے ہے پلس ترٹی سکس ٹی سپلس پلس 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 ترٹی سکس ٹی سپلس پلس 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 تو آپ نے تین سوال سوالات کو ہے غور فکر اس میں تین اگرانسر دینے ہے نیکس لیکچر تک آپ بہت خیال رکھ اللہ حافظ